اسلام علیکم فرینز اگر آپ بھی انگلیش بولنے کے خواہش مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے انگلیش بول چال کرسکیں دیلی روٹین میں آپ کے پاس سنٹینسز نہیں ہیں بول چال کرنے کے لیے اوویسی بات ہے دوستو اگر آپ کے پاس سنٹینسز نہیں ہوں گے تو آپ انگلیش بول چال کیسے کر سکیں گے اس لیے آج کی ویڈیو ریسن میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 102 انگلیش کے یہ فکرات جو کہ آپ نے لازمی سیکھنے ہیں اگر آپ انگلیش بولنے کے واقعی خواہش مند ہے دوستو اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لیں کہ ذریعے بہ آسان ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش سیکھتے رہنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلے فرینز آپ کو 102 انگلیش فکرات کی پریکٹس کرواتے ہیں آؤ گپ شپ کرتے ہیں let's have a chat let's have a chat chat کا منہ گپ شپ کرنا گپ شپ بھی ایک انگلیش کا ورڈ ہے یاد رکھی گا گپ شپ اور chat let's have a chat talk sense اکل کی بات کرو talk sense talk sense put on your west put on your west بنیان کو انگلیش میں west کہتے ہیں put on your west اور کسی بھی چیز کے پہنے کو انگلیش میں put on کہتے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اتارو تو آپ انگلیش میں کیا word use کریں گے put off simply آپ یہاں پر off لگا دیں گے ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا put off your jacket put off your shirt اوکی کچھ گڑ بڑ ہے something is fishy something is fishy میرا بستر یہاں لگا دو make my bet over here make my bet over here میں مزید انتظار نہیں کر سکتا i can't wait any longer i can't wait any longer any longer کمانا مزید تم اتنے غصے میں کیوں ہو why are you so furious why are you so furious furious بہت زیادہ غصے میں مزاگ کرنا بند کرو stop kidding یا stop joking please chup ہو جاؤ please be quiet please be quiet آپ سے مل کر اچھا لگا please to meet you or nice to meet you تمہاری اتنی ہمت how dare you how dare you یہ بہلے سنٹنس ہم غصے میں use کریں گے ٹھیک ہے i can't wait i cannot wait میں انتظار نہیں کر سکتا he is not at home he is not at home وہ گھر پر نہیں ہے مجھے سخت بھوک لگی ہے i am awfully hungry i am awfully بہت بوری طرح مجھے بھوک لگی ہے ٹھیک ہے ہرگز نہیں not at all not at all بس آج today only today only اسے روکو stop it stop it میرے جو face expression ہے یا میرے جو بولنے کا اندازہ اس کو ذرا غوٹ سے سنیں اور اسی کو copy کرنے کی کوشش کریں کہ ایسے انگلیش بولی جاتا ہے ٹھیک ہے what to do کیا کریں what to do کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہم اردو سنٹنس کیا کریں سوالی علامت لگائیں گے یہ بہت ضروری ہے what's going on what is going on آپ کیسے ہیں how are you کسی کا حال چال پوچھنے کے لیے ہم یہ والا سنٹنس یوز کریں گے how are you مافی چاہتا ہوں i'm sorry i am sorry مجھے اچھا لگا خوش آمدید it's my player جب کوئی بندہ آپ کے لیے کام کرے تو آپ اس کا thank you بولتے ہیں آگے سے وہ کیا کہتا ہے it is my player مجھے اچھا لگا ٹھیک ہے that's all right سب ٹھیک ہے that's all right سب ٹھیک ہے that's all right ذرا یہ دیکھنا take a look at this take a look at this میں تھکا ہوا ہوں i am exhausted today i am tired today اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں تو آپ کیا بولیں گے i am so exhausted today یا i am extremely exhausted today okay بچوں جیسے نہیں بنو do not be childish do not behave like child بچے کی طرح behave نہیں کرو ٹھیک ہے کیا آپ نے بول لیا are you done یہ والے sentence آپ کا بھی use کریں گے جب کسی نے کوئی بات کر لی ہو کوئی کام کر لی ہو تو آپ کہتے ہیں are you done تو آگے سے جواب ہے گا yes i am done میں نے بول لیا میں نے ایک فیصلہ لیا ہے i have made a decision اپنے بال کنگی کرو come you're here come you're here مجھے نراز مت کرو don't make me angry don't make me angry ٹھیک ہے بات میں ملتے ہیں see you later see you later کوئی بات نہیں it doesn't matter it doesn't matter میری مدد کرو give me a hand give me a hand he is blushing وہ شرما رہا ہے he is blushing موچے رکھ لیں grow your mustache grow your mustache شرما مات don't be shy don't be shy میں ہار نہیں مانتا i never give up i never give up شور مت کرو don't make a noise don't make a noise ایک طرف ہٹ جاؤ move aside move aside سبان سبھال کے mind your language or hold your tongue hold your tongue کیمت کم کریں reduce the price کم کرنے کو انگلیش میں reduce کہتے ہیں reduce the price کیا یہ ٹھیک ہے is it good یہ تھوڑا مہنگا ہے it's a little expensive it's a little expensive یہ میری گلتی تھی that was my mistake that was my mistake مجھے سونا ہے I have to sleep یا I have to sleep now مجھے ابھی سونا ہے ایسی بات نہیں ہے it's not like that it's not like that یہ اچھی بات ہے it's a good thing it's a good thing یہ تمہاری پسند ہے it's your choice it's your choice کس نے ملائے آپ کو who called you who called you بہت زیادہ ہو گیا that is too much جب کوئی بات کرتے کرتے بہت زیادہ بول جائے تو آپ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا مطلب آپ اور نہیں اور مزید نہیں that is too much کوئی بات نہیں doesn't matter doesn't matter چلو کھیلیں let's play let's play just coming بس آ رہا ہوں just coming مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے i'm not interested i'm not interested مجھے پسند نہیں i don't like کوئی بھی چیز آپ پسند نہیں کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں i don't like یا i don't like it مجھے یہ پسند نہیں ٹھیک ہے کنڈی لگا دو latch the door latch the door میں تنگ آ گیا ہوں i'm fed up i'm fed up بیٹھے رہیں keep sitting keep sitting اسے ٹھیک کرو fix that fix that دروازہ آدھا کھلے چھوڑ دیں keep the door ajar keep the door ajar آپ کیا کر رہے ہیں what are you up to what are you up to زندگی کیسے گزر رہی ہے how is life how is life کیا میں کچھ کر سکتا ہوں can i do something or can i do something for you کہ میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی i'm glad to see you یا i am یا i am pleased to see you میں سیدھا یہاں آیا ہوں i came straight here i came straight here اس میں کیا حرج ہے what's wrong with it what's wrong with it دوبارہ کہنا say it again say it again وہ پکی نین میں ہے he is in a fast sleep he is in fast sleep وہ بچے کی طرح روتا ہے he cries like a baby he cries like a baby اسے استعمال مت کرو do not use it do not use it وہ اسے گھو رہی ہے she is staring at him گھو رنے کو انگلش میں stare کہتے ہیں she is staring at him میرے پاس بات کرنے کو بہت ہے i have so much to talk about i have so much to talk about میرا یہ مطلب نہیں تھا i didn't mean it i didn't mean it اتنی جلدی کیوں why such a hurry why such a hurry مجھے اتنی اکل تو ہے i have this much sense i have this much sense زیادہ چلاگ نہ بنو don't be over smart don't be over smart کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں can i ask you something can i ask you something بہت خوب اسے جاری رکھیں well done keep it up well done keep it up سب کچھ ٹھیک ہے everything is fine everything is fine میں سمجھا نہیں i did not understand یا i couldn't understand میں وعدہ کرتا ہوں i promise i promise یہ کوئی مزاق نہیں ہے this is not a joke this is not a joke میں رہستے میں ہوں i am on my way i am on my way کیا آپ کو میری بات سمجھائی did you get my point did you get my point جوتے پہن لو put on the shoes put on the shoes تانے دینے کی ضرورت نہیں no need to taunt تانے کو انگلیش میں taunt کہتے ہیں no need to taunt میری ساتھ پنگا مطلو do not mess with me do not mess with me اپنے کام پر دھیان دو attend your work یا pay attention to your work اپنے کام پر دھیان دو اس کے ناک سے خون بہرہ her nose is bleeding her nose is bleeding نہیں ابھی تک نہیں no not yet no not yet مجھے گمراہ نہ کرو don't mislead me گمراہ کنے کو انگلیش میں mislead کہتے ہیں do not mislead me کتار میں کھڑے ہو جاؤ stand in the queue کیا بولنا ہے queue stand in the queue تم کسی کام کنے you are of no use you are of no use یہ کس کی کرتود ہے whose act is this whose act is this مجھے بے وکوف نہ بناو don't fool me یا don't try to fool me مجھے بے وکوف بنانے کی کوشش مت کرو یہ کافی عجیب ہے it is quite strange it's quite strange that is utter nonsense that is utter nonsense کیا امدہ خیال ہے what an idea what an idea اس کا اگلہ سوجہ ہوا ہے his throat is swollen سوجہ ہوا کہ انگلیش میں swollen کہتے ہیں all right friends ایسے کے ساتھ یہ آج کا ہمارا ویڈیو لیسن یہ پر مکمل ہوا دوستو اگر آپ ان فکرات کو سیکھ لیتے ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو انگلیش بولنے والے آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو لیسن اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے فیڈبیک لازمی دینا ہے آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس کسو لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ